سلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بہتر ہوں گے انشاءاللہ دوسروں کی قدر کرنا سیکھئے آج جوتوں پرپالیش ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی یہ دیکھ کر شوہر کا مرد خراب ہو گیا میوی سے کہنے لگا اتنا سا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی آخر تم سارا دن کرتی کیا ہو پھر آپس روانہ ہو گیا شام بچ پانچ بجے جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بچے گھر کے سامنے میلے کچھلے کپڑوں میں کھیل لہے تھے گھر میں داخل ہوا تو آج جیب منظر تھا کپڑے کھلونے اور جوتے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے ناشتے کی برتن ابھی تک وہی تھے جہاں صبح تھے رات کے برتن اس نیک میں پڑے دھلے کے انتظار کر رہے تھے فرش کے دروازوں پہ آلودہ ہاتھوں کے نشان تھے گھر کے فرش پہ جھاڑوں نہ لگنے کی وجہ سے یہ منظر دیکھ کر شہور کے گھبرہت سے ہونے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا یا اللہ خیر تیزی سے سیڑھیوں چھڑ کر ہاپتے کاپتے جب وہ بیڈروم میں پہنچا تو دیکھا کہ بیوی اس کی بستر میں بیٹھی تھی کچھ کتابیں پڑھ رہی تھی آہٹ پا کر کتاب رکھی اور شہور کا استقبال کے لیے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی شہور نے پوچھا کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا آج گھر کی کیا حالات بنا رکھیے سب کچھ درہم برہمیں بیوی نے نرمی سے جواب دی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آخر میں سارا دن تم کرتی کیا ہو تو میں نے سوچا کہ آج کچھ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا بھی اپنے سوالوں کا ساعدہ بھی اپنے ساعدہ موسیقا موسیقا